اب میں جناب سے ایک ہوئے جزاعت ایک وحریف کروں گا کہ وہ پائے چھپاڑے بجو اللہ بگر اب میری بات بہت بات نہیں کرنے لگا اب میں بخبر پاکستان اور میاں لواز شریف صاحب کی صاحبزادی جس نے یہ اصطابت کیا جس نے یہ اصطابت کیا کہ بیٹی ایسی ہوتی ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدارہ بیٹی دینا مریم بیٹی ہو جو باپ کو لے کے آگے چرے جو باپ کا ہاتھ تھاکے چلی آئی ماں کے آنکھ سوٹ نکلتے ہوئے نہیں دیکھے ماں کو جوٹ کے باپ کے ساتھ آگئی پتہ تھا جیل میں جائے گی لیکن باپ کو نہیں جھوڑا ایک قرض ہے اس پاکستان کے ہواب پہ قرض ہے قرض ہے قصوم نواز کے از بیٹے ہوئے آنکھوں کا قرض ہے مریم نواز کی جے دیئے کے گھڑی کا قرض ہے میاں نواز شریف کا وہ ضرب جو اس نے پھتاچ دیا جب آج آپ رکھنا کہ تم یہ سمجھے ہو کہ تم ضرب کر کے زیادتی کر کے بچے ہوگے بچ نہیں سکتے میری بیگری تجھے معاف کرتے گی میرا لیڈر تجھے معاف کرتے گا لیکن جب پورا پیر سے ایک ایک بات کا حساب لے گا اب میں ملک پاکستان کی دختر اور حقیقت میں کہہ رہی میں دابت ایک خطاب دیتا ہوں جب غور سے باتیں سننا نیازی تیری موت کو واضح رہا ہوں آؤ آؤ تیری موت کو واضح رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ تیری موت بن کے تیرے پہ گرے گا ہی میں آپ محطا روہ ، اکرائد کی لیکن میری لیدر میں ان کو دواقی خطاب دیتا ہوں مج Conan اللہ بہم اللہ الرحمن الرحیم جناب میرے میرے بچوں میرے بچوں مجھے پتائے بہت جذبہ ہیں مجھے پتائے بہت جذبہ ہیں لیکن میری بات دھیان سے سننا آج بہت سورے حساب برابر کرنے انشاءاللہ جناب انکل روحین اصر صحاب نو منتحف وزیر اعلیٰ میرا بھائی حمزہ شہباز شریف میرا بھائی خرم روحین اصر پرویز رشید صحاب اور انہیں 128 کی شیر ہو انہیں 128 کی شیر ہو میرے بھائیوں بزرگوں بیتوں بہنوں مہوں آپ سب کو آپ کی بیتی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم انہیں 128 آپ کو مبارک ہو شکر الحمدللہ رب العالمین آپ کو مبارک ہو کہ اس نا اہل اس نا لائک اس ناکام ترین انسان عمران خان سے آپ کی جان چھوٹی آپ کو مبارک ہو اور مسلمی نون کے چاہنے والوں نواز شریف اور شہباز شریف سے محبت کرنے والوں میں آپ سب کی حمد کو جرد کو استقامت کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح آپ سب نے انتقام کا جبر کا ظلم کا مقابلہ دست کر کیا میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں اللہ شاپاش لہور والوں شاپاش تم لوگوں نے جو تمہارا مینڈیٹ دو ہزار اکھارہ میں عمران خان نے چھینا تھا مبارک و انہیں ایک سو اٹھائیس آپ نے وہ مینڈیٹ اسے وپس لے لیا آپ کو مبارک و پنجاب کے بینوں بھائیو کہ پنجاب کا جو مینڈیٹ اس ووٹ جو عمران خان نے آپ سے چھینا تھا وہ مینڈیٹ پنجاب نے آجوں سے بہت سنیا سیاست کا سب سے بڑا نوسر باز سیاست کا سب سے بڑا جھوٹا سیاست کا سب سے بڑا گیدڑ دنیا کا سب سے بڑا سازشی کیا نام ہے اس کا کل تک کہتا تھا عمران خان جس کا نیا نام ہے توشا خانہ خان این ایک سو اٹھائیس کے میرے بھائیو کل تک یہ نوسر باز کہتا تھا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی اور اب اب یہ رو رہا ہے کہ نواز شریف نے نندن سے بیٹھ کے میری حکومت ختم کر دی میاں دی بھی جت دادے ہر پاس شکلے ایمینہ تک سے کب رایا کر دینا را رو نویٹ دا رایا کر دینا را رو نویٹ دا رایا کر دینا را رو نویٹ دا کہتا تھا دیکھو میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا تم نے جتنا اچھلنا ہے اچھلو نواز شریف لمبی ریس کا گوڑا ہے تمہیں ایسی جگہ مارے گا تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مینے گی یاد ہے نا اینے ایک سو اٹھائیس آپ کو یاد ہے جب وزیر اعظم نواز شریف تھے اور یہ ان کے خلاف سازشیں کرتا تھا تو نواز شریف صاحب نے ایک دن کہا تھا یاد ہے نواز شریف نے کہا تھا بیٹا بیٹا عمران خان جاؤ اور جا کے کرکٹ کھیلو سیاست تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہارا رنگ سجنے بھی سجنے نہیں نہ سیاست تمہارے بس کی بات ہے نہ نواز شریف کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے نہ ان شیلوں کا مقابلہ تمہارے بس کی بات ہے اور اب ڈر رہا ہے کہ ابھی نواز شریف ملک میں واپس نہیں آیا تو اس کی حکومت ختم ہو گئی اب در رہا ہے کہ جب نواز شریف آئے گا میرا کیا پلے گا میں یہ کہنا چاہتی ہوں عمران خان میاں جدو آوے گا تے لوگ پتا جاوے گا نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے تم جس کنٹینر سے اترے تھے نواز شریف نے سارے تین سال پا تمہیں اس کنٹینر پہ واپس چڑھا دیا ہر گل ہر شہر بس شہر دادور میں نیادی جیتی دادے ہر پس اور تم کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کا شہباز وزیراعظم پاکستان نواز شریف کا حمزہ وزیراعظم پنجاب ہے اور تمہاری تو تم نے نواز شریف سے کیا مقابلہ کرنا ہے تم تو شہباز شریف سے اتنا ڈرتے ہو کہ تمہاری تنگیں کامتی ہیں کہتا تھا کہتا تھا شہباز شریف کی شیروانی تیار ہے ہاں بیٹا شہباز شریف کی نا صرف شیروانی تیار کی بلکہ شہباز شریف نے وہ کالی شیروانی پہن بھی لی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا وزیراعظم بھی بن گیا بیٹھو اپنے سخم چھوٹے رہا ہوں تم امران خان تم اپنا اپنی ناپاک زبان سے نواز شریف اور شہباز شریف کا نام بھی کیسے لیتے ہو شہباز شریف کا تم سے کیا مقابلہ کہا وہ دوپہر کو بارہ بجے اٹھنے والا امران خان اور کہا وہ صبح فجر کے وقت پانچ بجے اٹھ کے کام میں لگ جانے والا شہباز شریف کہا دھیان سے سننا میرے بھائیوں یہ باتیں بہت ضروری ہیں میری بہنوں کہا وہ چار گھنٹے امران خان کا جانتے ہونا بارہ ایک بجے دفتر جاتا تھا اور چار بجے بنی گالا واپس چلا جاتا تھا اور بنی گالا میں جا کر اگلے دن صبح بارہ بجے تک اس کا کوئی خبر نہیں ہوتی تھی پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتا تھا تو کہا چار گھنٹے انتقام میں صرف کرنے والا امران خان اور کہاں دن رات ایک کر کے عوام کی خدمت کرنے والا شہباز شریف کہاں تاریخی نہ لائکی تاریخی نہ اہلی سے بیٹ گورننس کے ریکورڈز قائم کرنے والا امران خان اور کہاں چند دن میں گورننس کا سارا ٹریک سیدھا کرنے والا شہباز شریف کہاں مافیاز کو نوازنے کے لیے ایک سو دیس روپے کلو چینی کر دینے والا امران خان اور کہاں مشکل حالات میں چینی کو واپس ستر روپے پہ لے کے آنے والا شہباز شریف کہاں آٹی کا تھیلا کہاں آٹی کا تھیلا ساڑھے پانسو روپے کر دینے والا امران خان اور کہاں چند دن میں اس تھیلے کی قیمت چار سو چالیس روپے پہ لانے والا شہباز شریف کہاں محنت قابلیت سے ملک چلانے والا شہباز شریف اور کہاں حساب کتاب سے جادو تونے سے مرگیاں جلا کر ملک چلانے والا امران خان یہ ساڑھے تین سال یہی سوچتا رہا کہ ہوا کے اوپر سفر کرنا ہے نہیں کرنا سمندر کے اوپر سفر کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا اور لاشوں کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں کہاں بھیان سے سننا ہے انہیں ایک سو اٹھائی کہاں اپنی جیب سے جہاز کا ٹکٹس کا کرایا ادا کر کے عمرے پہ جانے والا شہباز شریف اور کہاں سرکاری جہاز پر آپ کے پیسوں سے پنکی پیرنی کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کرنے والا امران خان کہاں وہ یاد ہے نا جب پلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے گلے کاتے گئے تھے ہزارہ کمیونٹی اس کو بلاتی رہی لاشیں سامنے رکھ کر بیٹھی رہی اور یہ کہتا تھا کیونکہ پیرنی صاحبہ نے منع کیا تھا کہ اگر میتوں کے پاس گئے تو تمہارا اقتدار ہتم ہو جائے گا لاشیں رکھ کے ان کے پیارے ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے پکارتے رہے یہ ان کے پاس نہیں گیا اور کہاں شہباز شریف جس کو آئے رہے ابھی دو ہفتے بھی نہیں ہوئے کبھی وہ پلوچستان پہنچا ہوتا ہے کبھی وہ سندھ پہنچا ہوتا ہے کبھی وہ خیبر پختونخواں پہنچا ہوتا ہے کہاں ائرپورٹ سے لانے لند جانے والی میٹرو بند میٹرو ساویس چار سال تک بند رکھنے والا عمران خان اور کہاں اس کو چار دن میں سڑکوں پہ چلانے والا شباز شریف انہیں 128 یہ بات میری یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ اس سے بڑی کسی حکومت کی ناکامی نہیں ہو سکتی کہ جب وہ حکومت سے نکلے تو اس کو اپنا انامہ اعمال میں خدمت کے لیے دکھانے کے لیے ایک پروجیکٹ بھی نہ ہو اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ عمران خان کو کہو کہ صرف ایک منٹ ایک منٹ اپنی چار سال کی کارکردگی میں صرف کرے بتانے میں تو ہم بھی مانے لیکن یہ ایک منٹ تو کیا بولے گا یہ ایک لفظ اپنی کارکردگی پر نہیں بول سکتا کیونکہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں ہر شہر بس شہر دادوار میں میاں دیدی جیت دادوار ہر پاس شکل میں اہمیں نا تجھے کب رایا کرو دادوار اینے ایک سو اٹھائیس والو کیا تم جانتے ہو کہ یہ آج کل انتخابات انتخابات کا راگ کیوں ہو لاب رہا ہے جانتے ہو نا یہ یہ دراما مریم نواز بھی جانتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں انہیں ایک سو اٹھائیس بھی جانتا ہے نا یکردگی پر نہیں بھی جانتا ہے انتخابات سے وہ ڈرتے ہیں جو سولہ میں سے پندرہ زمنی انتخابات اپنی حکومت کے باوجود ہار گیا ہو انتخابات سے وہ ڈرتا ہے جس کو نقل کر کے پرچہ پاس کرنے کی عادت پڑ گئی ہو انتخابات سے مسلم لیگ نون نہیں ڈرتی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیوں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ شیر اور شیر نیاں کھڑے ہیں ڈٹ کے مسلم لیگ نون انتخابات سے کیوں ڈرے گی مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے دیکھو بڑی سادھی سی بات ہے یہ انڈیکشن سیدھے اس لیے چاہتا تھا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہو اور مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے جانتے ہو کیوں آخری دن تک یہ انفرمیشن دے رہی ہوں ایک ایک چیز جانتی ہو ہوں این ایک سو اٹھائیس آخری دن تک یہ اقتدار سے اس لیے چپکا رہا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون میرے بعد اقتدار میں آ گئی تو میری کرپشن کے کچھے چٹھے عوام کے سامنے آئیں گے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت سے اس لیے ڈرتا تھا یہ جانتا تھا کہ میری تاریخی نالائکی اور نائحلی کے بعد اگر شہباز شریف جیسا وزیر اعظم آ گیا تو میرے سارے پول کھل جائیں گے آخری منٹ تک منتیں کرتا رہا کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑتا رہا کبھی عاصف علی زرداری کے پاس یہ اپنے دوست کو آخری دن تک بھیجتا رہا میں اس کی منت کرتا رہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈن سے نکل جاؤ میری حکومت مت گراؤ آخری وقت تک بھیجتوں کی طرح کرسی سے چپکا رہا پھر بھی جب بات نہ بنی تو جھوٹے سازجی خط کا ڈراما لے آیا وہاں پر ایک میرا بچہ کھڑا تھا جس نے ایک یہ دیکھو مجھے عوام کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں اس میں لکھا ہوا ہے نمبر پورے نہ ہو تو سازے شعبی ہے ہر پاس شعبی ہے اے میں نہ تجھے کبڑا آیا کردنا رہا دون لیتنا آیا کردنا رہا دون لیتنا کار کردگی کا خانہ خالی ہو نا تو خط سازشی خط جیسا ڈراما رچانا پڑتا ہے پہلے پہلے بائیس سال اپنی زندگی کے بائیس سال پہلے ورلڈ کپ لے کے پھرتا رہا اگلے بائیس سال یہ سازشی خط لے کے پھرتا رہا ایک تھا کرونا وائرس ایک ہے رونا وائرس خان صاحب رونا دھونا بند کرو مردوں کی طرح مقابلہ کرنا سیکھ جاؤ جب بھی مقابلہ کرنے کی باری آئی اس نے میدان سے ہی دور لگا دی یہ امریکہ امریکہ کا راگ بھی پتہ ہے کیوں علاب رہا ہے امریکہ میں اس کا ایک دوست ہے عارف نکوی جس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے جس سے اس نے لاکھوں ڈالر لیے ہوئے ہیں اب آنے والے دنوں میں اس کا جب پورا کچھا چھٹا عوام کے سامنے آئے گا تو یہ اسی لیے پہلے سے امریکہ 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 کا راگلاپ رہا ہے اور یہ جو گھنڈا گرد لوگ ہوتے ہیں جن کو گھنڈے کہتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ کہیں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑی میں تنکا وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے چیئرمن کی امران خان صاحب خود اپنے دور حکومت میں دن رات تعریفیں کیا کرتے تھے اب جب پتا چلا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اتنے بڑے بڑے گھپلوں کے ناقابل تربیت سبوت اور شواہد سامنے آنے والے ہیں تو ای سی پی کے چیئرمن کو کہتا ہے ریزائن کرو جو بندہ تمہاری چوری پکڑے جو بندہ تمہیں آئینہ دکھائے اس کو کہتا ہے استیفہ دے کر گھر جاؤ میں یہ کہتی ہوں اور پھر توشا خان اپنی ناپاک زبان سے کبھی ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا کبھی خلفاء راشتین کی مثالیں دیتا تھا کبھی حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتا تھا تو میرے این می ایک سو اٹھائیس کے بہن بھائیو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اپنی ناپاک زبان سے اس نے توشا خانہ یعنی کے دوسرے لفظوں میں پاکستان بیت المال کو وہ لوٹ کر کھا گیا بیت المال کو کاروبار کا ذریعہ منا دیا اور عمران خان کی اپنی دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی عمران خان کی اپنی ڈکلیڈ شدہ دستاویزات کے مطابق پوری زندگی کی کمائی ایک سو ون ہنڈرڈ این فورٹی ٹو ملین ون فورٹی ون ملین اور توشا خانہ کی کمائی ایک سو بٹالیس ملین روپے اور پھر دیکھو اس کی بے شرمی پاکستان کو ملنے والے توفے پاکستان کی ریاست کو ملنے والے توفے اس نے کروڑوں روپے میں جا کے بازار میں بیچ دیئے اس نے توفے نہیں بیچے اس نے دوسرے ملکوں سے لیے ہوئے توفے نہیں بیچے اس نے ان ملکوں کے ساتھ ان دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو اس نے بازار میں اٹھارہ کروڑ میں بیچ دیا اور وہ ملک جو ناراض ہوئے ان کی ناراضگی کی ایک یہ بھی بڑی وجہ تھی انہوں نے سپیشل توفے اس کے لیے بنوائے اس نے اٹھارہ کروڑ میں جا کے بازار میں بیچ دیا امران تم نے یہ توفے نہیں بیچے تم نے دوسرے ملکوں سے پاکستان کے تعلقات کو بیچا ہے اور پھر اور پھر جب اس سے کوٹ نے جواب مانگا کہتا ہے کہ جواب نہیں دے سکتا توفوں کا جواب نہیں دے سکتا نازک معاملہ ہے دوسرے ملک ناراض ہو جائیں گے تو کام تم سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے جواب دینے سے دوس ملک ناراض ہو جائیں گے جب ان کے توفے تم بازار میں کروڑوں روپے میں بیچ رہے تھے تب دوس ملک ناراض نہیں تھے اور پھر کہتا ہے میرے توفے میری مرضی نہیں بھائی نہیں نہ یہ تمہارے توفے ہیں نہ مرضی تمہاری ہے یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے توفے بھی ریاست کے مرضی بھی ریاست کی این میں ایک سو اٹھائیس حساب تو عمران خان کو دینا پڑے گا کل پچھوں میں ٹی وی میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ فراغ ہوگی کون ہے عمران خان صاحب عمران خان صاحب نے مو نیچے کیا اور دور لگا دی وہاں سے عمران خان صاحب جواب تو دینا پڑے گا کہ فراغ ہوگی کون تھی فراغ ہوگی کہا آپ کی اہلیا سے کیا رشتہ تھا کیا آپ کا آپ کی حکومت آنے سے پہلے بھی فراغ کے پاس دولت کے اتنے ہی امبار تھے نہیں فراغ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سارا کچھ حسن عمران خان کے ذریعے کمایا اور جواب تو کہ اربوں روپے کی عوام کی زمین تم نے فراغ ہوگی کے نام پر کیوں لگائی جواب تو کہ ہیرو کے سیٹ تم نے قبول کیوں کیے اور جب ایک سرکاری افسر نے جو یولی فارم میں تھا اس نے آپ سے ہیرو کے سیٹ کے بارے میں سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ آفیسر آپ کی جو ترقی ہے نا لاہور کی ترقی اور پنجاب کی ترقی وہ بزدار صاحب کے ساتھ فراغ ہوگی نے مل کر کھا لی ہے ایک کروڑ نوکریاں جس کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا نا اس میں سے جتنی بھی نوکریاں دی گئی وہ فراغ گوگی کو ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ روپے رشوت دے کر دی گئی ہے اور پھر اگر اس نے کچھ نہیں کیا اگر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فراغ کے ساتھ تو ذرا یہ بتا دو کہ رات و رات اپنی حکومت کے آخری دنوں میں پولیس کے گھیرے میں رات و رات فراغ کو دبائی فرار کیوں کرایا اور پھر کہتے ہو عدالتیں بارہ بجے کیوں کھلی کیوں کھلی عدالتیں بارہ بجے رات کو اینے ایک سو اٹھائیس رات کو بارہ بجے عدالتیں اس لیے کھلی کہ عمران خان تم نے آئین توڑا تھا تم نے وزیر اعظم آفیس کو بنی گالا سمجھ لیا تھا تم نے بائیس کروڑ کے ملک کو اپنی ذاتی جادیر سمجھ لیا تھا کیونکہ تمہارے ذاتی ملازمین جن میں سپیکر شامل ہے جن میں ڈیپیٹی سپیکر شامل ہے جس میں گورنر پنجاب شامل ہے اور جس میں صدر پاکستان عارف الوی شامل ہے انہوں نے اپنے ملک سے غداری کی انہوں نے اپنے آئین سے غداری کی انہوں نے اپنے حلف سے انحراف کیا اور یہ جو صدر ہے نا عارف الوی جانتے ہو نا کہ وہ دندان ساز ہے ڈینٹسٹ ہے صدر الوی صاحب جواب دو کہ یہ پاکستان بائیس کروڑ کا ملک ہے آپ کا ذاتی ڈینٹل کلینک نہیں ہے جہاں پر آپ پاکستان کے آئین کے دارت نکالتے رہے اگر عمران خان کی چاکری کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو استیفہ دو گھر جاؤ اور جتنی چاہے چاکری کرو اب آخری بات سن لو اب جبکہ اس کو ہر محاص پہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ پھر اعلانات کر رہا ہے کہ اسلام آباد میں مارچ کرو اسلام آباد میں چڑھائی کرو کہ انہیں ایک سو اٹھائیس یک زبان ہو کر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کا مقدر یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں ترقی نہیں ہے آپ کے مقدر میں گھراو جلاو جلوسوں جھرنوں کی سیاست ہے تو اٹھو نواز شریف کا ساتھ دو شہباز شریف کا ساتھ دو اٹھو اور اس جیسے انسان سے اپنے ملک کو بچاؤ بچاؤ گے نا اپنی ترقی واپس چھینو گے نا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ ملکے نعرہ لگا دو میرے ساتھ ملکے نعرہ لگا دو نواز شریف شہباز شریف پاکستان بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی